اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو بیئرز ہمیں انٹرپرسنل اور سوشل سکل اور ہمیں انکو ہمیں انکو ہلپ کرنا چاہتے ہیں کس لحاظ سے ہلپ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ اظہار میں کچھ کمی رہ جاتی ہے they are having some doubts but rather they should be presented or not یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے جب کوئی بات کہتی جاتی ہے when it is accepted by the others and appreciated by the others that is recommended اور اس طرح کے اظہار سے ان کو تقویت ملتی ہے ان کو acceptability ملتی ہے society کے اندر ان کا moral up ہوتا ہے that they are going to present very well and this leads all towards the better learning اور learning کیا ہے ہم اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں اور وہ تبدیلی تب ہی ممکن ہے when we are getting confidence اور when we are removing doubts clarity آنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے it is more better for us for the developing interpersonal skill اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ we to develop good relationship relationship with the teachers and with the classmates with the family members اور اس میں جو باقی society کے اندر members ہیں ان کے سامنے ان کے ساتھ there should be a good relation for what good relation کہ interaction ہوگا تو اس سے یہ ہے کہ they will remain very comfortable they can move in the society they can live in the home situation they can live in the different situation while interacting with the friends تو یہی زندگی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ society کے ساتھ ہم effective ہوں ہم comfortable ہوں اور ہماری زندگی میں آرام دے situation کوئی تقفیت ملے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں ایک confidence ملتا ہے کہ when we are accepted by the others and we get confident about it کہ ہمیں accept کیا جائے اور ہماری personality ultimately develop ہوگی اور کا confidence ہونا ہی ایک personality gesture ہے how we are effective how we are effectively promoting communicating over ideas thinking اور اس کے اظہار میں ہمیں مدد مل رہی ہے کہ ہم اپنی بات کو کس طرح سے باقی لوگوں کے سامنے اظہار کے لئے یقینی بنا سکیں اظہار کے لئے ہمارے اپنے thoughts ہمارے اپنی سوچ اور ہمارے اپنی مرضی کا اظہار ملتا ہے کہ ہم کس طرح چاہتے ہیں ہم کس طرح سے اور وہ بات ہم آئندہ کے لئے سوچتے ہیں what is accepted what is admired and what is becoming part of the society activities and acceptable society activities اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم باقی لوگوں کی feelings کا بھی خیال رکھتے ہیں باقی لوگوں کی جذبات کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اس میں ہمارے یہ لوگ جو ہمارے اردد ہیں اس میں ہمارے classmates ہیں ہمارے باقی society members ہو سکتے ہیں اور ultimately پر یہ ہوتا ہے کہ we improve over society status social status what is social status how others are perceiving us ہم کتنے اچھے ہیں ہم کتنے اچھے خیالات کے مالک ہیں ہمارے بارے میں how comfortably they are talking about اور ہمیں کس لحاظ سے وہ دیکھتے ہیں اگر وہ ہمیں اچھا دیکھتے ہیں تو اچھے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جب انٹر ایٹ کرتے ہیں تو ہمارا behavior ہماری باتیں ہماری خیالات خیالات ان کی مطابقت رکھتی ہیں اور they are happy that we are together we are living together we are interacting together we are thinking the same way as the others اس میں ہمیں بہت سارے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے diversity ہے کچھ لوگ یعنی عمر میں چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں بڑوں کے لئے ہم respect رکھتے ہیں چھوٹے کے لئے we are using more polite words اور چھوٹے بچے ہوں یا اور چھوٹے ہوں تو ہم we become more very clear and very sympathetic اور ان کے ساتھ ہم اور پیار کی زبان اختیار کرتے ہیں اور اس میں پھر الفاظ کا استعمال اور اس میں ہمارے جذبات کا اظہار اور اس میں ہمیں comfort ملتا ہے when we are interacting with these youngers when we are respecting the others we are more humble and more respectable to the elders اور اس بات سے ہمیں satisfaction ملتی ہے ہم feel more adjustability in the society اور یہ ایک ایسی soft skill ہے جو ہمارے اندر ہستہ 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 develop ہو رہی ہے اور اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کا اظہار کسی کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں کسی group کے اندر ہم effective ہو رہے ہوتے ہیں یا دوسرا group ہمارے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں وہ accept کر رہا ہوتا ہے اور تمام طرح کی acceptability ہمارے سامنے جونچو آتی چلی جاتی ہے تو ہم اپنی اس soft ability کو gauge کر سکتے ہیں کہ to what extent that ability has been developed and to what extent I am expressive I am adjustable I am fit in the society اور یہ ہی زندگی ہے کہ ہم society کے اندر ایک respect develop کریں اپنے لیے باقیوں کے لیے اور اپنی اس زندگی کو خشکہ بار پناہیں بہت شکریہ کھنی اس دو دروہ